بھاجی ان تک کنے پیسیں دے افر ہوئی ہے صحیح دسنا اسلام بات تو لوگان آئے کنے پیسے انہوں نے کہا کہ لیلہ تو چپ کر جاؤ بڑی افر آئی انہوں نے خود بھی کہا بھائی تسی چھار دے تسی دس سال ویس سال بھی لڑو گے کدی تسی ساڑنا نہیں لڑا بوریاں کے پیسے میرے کار بڑے زنانی کے اندی پہ ہے میں کہا تیرے کار بوریاں دے کے پیس ان خدا ہے انہوں نے کنے کیا ہے کہ چاڑے کار بوریاں دے پیسے پہنے بھاجی نے آپ کیا کیوں دے نام سومیہ نے کہا انہوں نے فون کیتا انہوں نے فون کیتا انشاءاللہ کروا ہوں گے میں کہا بھی انصاف کراو جیٹا میرے سامنے انصاف آگا ہے میں منہ کی بھی واقعی تسی انصاف کروا ہے جو جس کی سزا بنتی ہے یہ سٹیٹ کو بھی چاہیے کہ جو جس جرم کی سزا بنتی ہے وہ دینی پڑے گی وہ دیں گے تو آپ کا ملک جو ایک سو پینتیس رینکنگ میں آ رہا ہے نا اس کو ذرا اوپر لے کے آئے جیٹا بھی وکیل ہے نا میں نے انصاف چاہیے بکنا نہیں چاہیے انسان ہو اندہ جڑا بکن انسان اللہ تعالیٰ کو ڈار کے کام کرے پہلے بھی کوئی آیا تھا دیکھو بڑے آئین وکیل مطمئن اسی کسی سے بھی نہیں ہو رہا اچھا سان ایک خطرہ بھی یہ بڑی سیٹ ہے اس کی شاید پیسے دیکھے گا مو بند کروا اسی چاند نے یہاں اوہ بندہ ساڑے اگگی آوے جڑا ڈٹ کے لڑے بلکل انصافتے لڑے انسان ہی ہو یہ جڑا انصافتے لڑے گا بڑے سب کچھ ہے انصاف کروا مانگے انصاف کروا آپ کی کیا بات آپ نے کیس کو پرک ہے دیکھا آخر کیا کیس تھا کیا معاملہ تھا بینگ آپ ایڈوکیٹ آپ نے معاملہ دیکھیں والدہ سے ڈسکس کی ہیں جی میں نے ڈسکس کی ہیں اور ان کا جو مین ایشو ہے کہ ابھی جو ایف آئی آر اعزاد کیے گئے ہیں جو قانون کی دفاع وہ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے فیملی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو ان کا یہ موقف ہے کہ ایف آئی آر ٹھیک ہوگی تو پھر ہم آگے چلیں گے اب جو ایف آئی آر کی درستگی کے لیے جو قانونی ہمارے پیٹرن ہوگا ہم اس کو لے کے چلیں گے کیونکہ جب بیس آپ کی ٹھیک ہو جائے گی جو ان کے مطابق ہوگی وہ ہم ایف آئی آر کی وہ کروائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کو کیس کو لے کے چلیں گے باہ جی ان تک کنے پیسے اندھی افر ہوئی ہے ساچ دسنا اسلام باہ تو لوگ آنا کنے پیسے انہوں کیا کہ لیلا تو چپ کر جاؤ بڑی افر آئی انہوں نے خود بھی کیا باہ تو سی چھار دے تو سی دس سال ویس سال بھی لڑو گے کدی تو سی ساڈنا نہیں لڑا بوریاں کے پیسے میرے کار بڑے ازنانی کہن دی پہ ہے میں کہا تیرے گار بوریاں کے پیسے انہوں خدا ہے کنے کیا ہے کہ ساڈے گار بوریاں تھے پیسے پہنے باہ جی نے آپ کیا کیوں دے نام سومیا نے فون کیتا ہاں جی ہے کی تو فون کیتا اے جی تم اسی آئے ہیں پہلے دن ٹھیک ہو گیا کسی سیاستدان نے تانو آگے افر کیتے ہو کہ پیسے لے لو نہیں ترانچی جو کوئی آیا ہے نہیں کوئی نہیں آیا کسی نیم نہیں مائی جی تو تسی پیسے ہیں تو نہیں منیتے انہوں نے تانو دران تمکان نہیں آپ نے کوئی وکیل کروایا تھا پہلے ماں جی نہیں ابھی کوئی وکیل نہیں کرتا یہ پہلے وکیل ہو سکتے ہیں دسل بھائی آئین پہلے وکیل مدسر بھائی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہر جج کے پیچھے آیت لکھی ہوتی قرآن پاک کی کہ آپ جتنے بھی معاملات کو ڈیل کرو تو انصاف کے ساتھ کرو تو یہ سیٹ قیامت والے دن بھی انہوں نے جواب دینا ہے اگر وہ سیول جج ہیں وہ ہمارے لیے سیٹ عزت کے قابل ہے لیکن اگر کوئی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ انسانیت کی تضریل کرتے ہیں لوگوں کی جو قوم کی بیٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ایسے جیسے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا ویسا سلوک کیا گیا ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہیں دکٹر حضرات سے بات ہوئی کوئی ایسا موقع کے سر بچی ٹھیک ہے ابھی ایکچلی وہ آئی سی او میں ہیں اس سے بات نہیں کرنے دی جا رہی اور کس سے بھی کوئی بات نہیں کرنے دی جا رہی کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس لیے اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ہے انوالو ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی جو سیکٹری ہیں وزیراعظم کی وہ بھی آئی تھی تو ہماری پوری کوشش ہے ہم قانون کے مطابق چلیں گے اور جہاں تک ماں جی نے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے یہ ہماری بھی ماں ہیں اور یہ پوری قوم کی ماں ہیں ان کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اور یہ خالی کالا کوٹ نہیں ہے ہم انشاءاللہ جو عدالت میں ہوگا وہ انصاف کروائیں گے جو جس کی سزا بنتی ہے یہ سٹیٹ کو بھی چاہیے کہ جو جس جرم کی سزا بنتی ہے وہ دینی پڑے گی وہ دیں گے تو آپ کا ملک جو ایک سو پینٹس رینکنگ میں آ رہا ہے نا اس کو ذرا اوپر لے کے آئیں آپ نے کیس کو ہینڈ اوور کر لی ہے میں انشاءاللہ ہوتا اللہ آج ہماری بات ہو گئی ہے جی جیسے ہی اب ہم اس کو پریپیر کریں گے تو کیس الحمدللہ اللہ نے دے دیا تو اس لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماجی بچی کے حالت بہتر ہوئی ہے کیا سورتیال بچی کے کوئی سوریت حال نہیں کدھی کہاں دیں ابھی سیریس ہے کبھی کہاں دیں چار دن بعد دیکھو لے کوئی کچھ کہا دیں ماجی ہسپٹل دیں انتظامیہ نے تانو نہیں ایک سیکن انہوں نے تانو کیا انٹریکٹ لی کہ تسی چپ کر جاؤ تانو منان دی کوشش کر رہے ہوں فیصل پہ ان کی سیفٹی کا کیا وہ ہوگا کیونکہ ان کو تھریٹس آ رہے ہیں اس کے باوجود یہ نہیں مان لی تو آپ کو کیا لگتا کہ جو پنجاب پولیس ہے ان کی سیفٹی کے لیے کوئی کام کرے گی سیفٹی جو ہمیں دی ہوئی دیکھیں جی سیفٹی دی ہوئی یہ انہوں نے دو بندے اندر بیٹھے میرے کاریوی ہے پولیس والے ہاں جی سرگو دی ہاں جی ہاں جی ہے ان اندر بیٹھے یہ کس نے کروائی ہے ادھر سے لوگ رہا لینے پنجاب پولیس پنجاب پولیس نے دی پنجاب پولیس نے دی سر لاس نے کوئی دیدے پرگام ہماری وزیرالہ پنجاب سے آئی جی پنجاب سے کوئی ریکویسٹ کر دیں جی میری یہی ریکویسٹ ہے آئی جی پنجاب سے اور وزیر آزم سے اور جتنے بھی حکمران ہیں جتنے بھی عودے داران ہیں جو میری بات سن رہے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اپنی بچیوں کا خیال رکھیں جب بھی آپ کسی بچی کو کام پہ چھوڑتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر کے قریب چھوڑا کریں ادروائز اس سے بہتر ہے دوسرا اگر بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے یہ نہ سوچیں کہ صرف یہ رزوانہ کے ساتھ ہوا ہے یہ سوچیں کہ کسی کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پنجابی قید ہے کہ جی اجنات نہیں پاؤ گے ساری عمر نہیں پہنی مانی تو اسی جات سابن کی کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی اس بات پر اترے اسٹم آپ موجود ہیں جنرل ہسپیٹل میں اب آپ کی والدہ سے بات ہوئی والدہ سے بھی بات ہوئی آئیسوی بھی آپ کو تقریباً وزر آپ نے کیا ہے کیا صورت ہے اللہ کیا معاملہ دیکھتے ہیں اب آپ فیملی کے لئے اوائیلیبل ہیں جی الحمدللہ ہماری سرویسیز حاضر ہیں انہوں نے ہمیں ذمہ دی ہے انشاءاللہ ہم اس کی اس کو آگے لے کر چلیں گے اور جو صورتحال کی بات کر رہے ہیں وہ تو ڈاکٹرز نے ساری رپورٹ دی ہے اور بہت بری حالت ہے میں کہتا ہوں کنڈیشن جتنی بھی بتائی جائے نا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے ایسی حالت ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ اس بچی کی زندگی کرے اس کو تندرستی دے اس کو صحت دے اس ماں کے کلیجے کو بھی تھندک دے انصاف ہو کیونکہ جب کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں وہ بات ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو باطل کی تباہی اٹال ہوتی ہے تو یہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا اور ہم یہ جو کالا کوٹ ہیں ہم عزت کرتے ہیں ہر سیٹ کی ہم ہر عہدے کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اعلان جنگ ہے ہم کھڑے ہوں گے ہم کیس پوری طریقے سے لڑیں گے اور ان کو اس فیملی کو انصاف دلوائیں گے ایفیکٹیو گروپ آف لائر ہمارا انشاءاللہ ہوتا اللہ ہی ذمہ داری پوری کرے گا